موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے میٹھے پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے شکر والا میٹھا لچے دار پراتھا بنائیں گے نمکین پراتھے تو آپ نے بہت ہی کھائے ہوں گے لیکن میٹھا پراتھا اتنا مزہ دار شکر والا بنت ہے اچار کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو بنانا سی کھاؤں گی لچے دار پراتھا یہ ایک پیالی میں نے یہ بیدے کیلئے لی ہیں اور ہاف پیالی میں نے گیوà کاٹا لیا ہے اور یہ میں نے ہاف پیالی شکر لی ہے شکر کے ساتھ بنائیں گے اب تینوں چیزوں کو مکس کریں گے یہ میں نے دیسی گی لیا ہے یہ دیسی گی کے ساتھ بنائیں گے تو اور بھی مزیدار بنیں گے یہ چاروں چیزوں کو اب مکس کر لیں گے اچھے سے اب اسے روم ٹمپریچر پانی سے یہ گون دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے پھر اسے گون دیں گے جس طرح آپ گھر میں گھر میں اسی طرح سے گون دیں گے یہ میں آٹے کی طرح گوند رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میٹھا آٹا میرا گوند گیا ہے یہ دیکھیں یہ جس طرح آپ گھر میں آٹا روز تھیار کرتے ہیں نورمالی طریقے سے روٹیاں بنانے کے لئے اسی طرح ہے کہ میں نے گوند آیا نہ ہی زیادہ ہارڈ ہو اور نہ ہی زیادہ نرم ہو یہ دیسی گی اوپر لگا دیں گے کیونکہ یہ آٹا سوک جاتا ہے اوپر سے اب اسے ریسٹ دے دیں گے دس منٹ کے لئے یہ دس منٹ ہو گئے ہیں آپ اس کے پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح بال بنا لیں گے نائی بہت بڑے ہوں اور نائی بہت چھوٹے ہوں درمیانے سائز کے یہ تینوں پیڑے میں نے تیار کر لی ہیں آپ اسے بھی ریسٹ دے دیں گے دس منٹ کے لئے پیڑوں کو بھی پھر اچھے سے پراتے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ پیڑوں کو بھی ریسٹ آ گیا آپ اس کی روٹی بے لیں گے یہ بیلن پہ میدہ ڈسٹ کر لیں گے آپ اسے بیلیں گے یہ دیکھیں کانٹر پہ رکھیں میں نے یہ بہت بڑی روٹی بیل لی ہے آپ اسے ایک چھوٹے کی مدد سے اسے کٹ لگا دیں گے پھر بہت ہی اچھا لچے دار پراتہ تیار ہوگا یہ دیکھتے رہیے گا میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو پوری کو فالو کیجئے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو اگر پوری ویڈیو فالو نہ کریں یہ دیکھیں اس طرح ہے یہ روٹی کے اوپر پھر دیسی گی لگا دیں گے دیسی گی سے اور بھی بہت ہی ٹیسٹی لچے دار پراتے بنیں گے یہ میدہ ڈسٹ کر دیں گے اب اس طرح سے یہ فولڈ کرتے جائیں گے یہ روٹی کو بہت آستہ آستہ لکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس طرح ساری کو فولڈ کر لینا ہے پھر یہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح کریں گے تھوڑا سا یہ رول کو لمبا کریں گے ہلکے ہاتھوں سے پھر اس طرح یہ فولڈ کریں گے پیڑا بناتے جائیں گے فولڈ کر کر کے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا اسی طرح یہ تینوں پیڑے بنائیں گے یہ دیکھیں یہ تینوں پیڑوں کو ریسٹ آگئی ہے اب یہ ہلکے ہاتھوں سے روٹی بھیلیں پھر پراتھا بھیلیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ پراتھا میرا تیار ہو گیا ہے یہ لیرے چیک کریں یہ دیکھیں یہ اچھے دار پراتھا تیار ہو گیا اسی طرح سارے پراتھے تیار کر لیں گے یہ سارے پراتھے بھی میرے تیار ہو گیا تینوں کو تینوں اب اسے توے پیسے ایک لیں گے یہ دیکھیں لیرے چیک کریں یہ چیک کریں تینوں پراتھے بہت اچھے سے تیار ہو گیا اب یہ تواہ گرم ہو گیا تواہ میں نے چولے پیچڑا لیا ہے یہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اوپر یہ پراتھا ڈال دیں گے یہ پراتھے کے اوپر یہ دیسی گی پھر لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ لو فلیم پہ پکانا ہے پراتھا جو ہے اندر تک پکے کچھا نہ رہے یہ چیک کریں لیرے چیک کریں پراتھے کی یہ لیرے چیک کریں پراتھے کی یہ لچے دار پراتھا ہمارا بہت مزدہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ خستہ بھی بہت ہے یہ شکر والے میٹھے لچے دار پراتھے میرے تینوں تیار ہو گیا ہیں یہ لیرے چیک کریں یہ دیکھیں یہ خستہ بھی بہت ہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت مزدہ دیسی گی سے بنائی جاتے ہیں آپ بھی بنا کے اسے ٹائے کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں یہ تینوں پراتھے بہت ہی مزدہ دار ہیں یہ تیار ہیں میرے میٹھے شکر والے لچے دار پراتھے اسے اچار کے ساتھ انجوائے کریں یہ بہت ہی مزدہ دار لگتے ہیں یہ خستہ بھی ہیں اور بہت مزدہ دار ہے اسے بنا کے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ یہ بھی ریسپی میری آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنیمری لیٹ ٹیسٹ ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ تک پہنچ سکے اور وہ بھی فرحی میں کل پھر آز روں گے کہ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ